موسیقی آج شمبے کا دن دو نویمبر سال دوہزار انیس ہے زرنبیش کی طرف سے خمیرہ بلوچ کا سلام قبول کیجئے گوادر اور ہواران کے پہاڑی علاقوں میں پاکستانی فورسز کا آپریشن جاری کھلوا میں دو مزید بلوچ فرزن سیاہ کاری کے نام پر قتل دائش کا نیا سربراہ کا اعلان امریکہ کو دم کی پاکستان کا آن لائن جاسوسی کا جدید سسٹم ویب منی ڈرنک سسٹم کا استعمال کرنے کا انکشاہ تعلیمی اداروں کو کرپٹ کیا جا رہا ہے بی اے سو آزاد بلوچستان یونیورسٹی کے سکینڈل کو سرد خانے کی نظر نہیں ہونے دیں گے بلوچ سٹورنٹ ایکشن کمیٹی ترکی کے پابندیوں کا پیکج تیار ہے امریکہ مکوران میں ٹرانسپورٹرز کی ہرٹال کا اعلان بنگلہ دیش کا قومی گدار کو پانسی دینے کا اعلان یہ تھی ریڈیو زرنبش اردو کا آج کی اہم ترین موضوعات اس وقت مقبوضہ بلوچستان کی گڑیوں میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں زرنبش بروڈکاسٹنگ کارکریشن کی پیشکر ریڈیو زرنبش اردو آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ہمارے روزانہ کی نیوز بلٹن کے ساتھ ساتھ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارکریشن کے تمام نشریات ہمارے ویب سائٹ www.zumbish.com کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں آئیں اب چلیں خبروں کی جانے ایچ کے مرکزی شہر تربت بازار میں ریاست پاکستان کی اکھمہ دیافتہ مقامی مسلح گروپ کے ٹھکانے پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملہ تربت مرکزی جیل کے پیچھے مسلح گروپ کے ٹھکانے پر دستی بمون سے کیا گیا ہے بعد اضاف فائرنگ بھی کی گئی ہے حملے میں جانے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے گوادر کے پہاڑی علاقے ساجی اور گردنوائی کے علاقوں میں کل صبح سے پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس دورہ مذکر علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی گئی ہیں علاقہ ذرائع کے مطابق فورسز ساجی کے پہاڑوں میں توپ خانے سے گولہ باری کر رہے ہیں تاہم کسی قسم کی جانے نقصانات یا گرفتاریوں کی تحال اطلاعات موصل نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف آوران میں مشکے کے علاقے دراجکور خراسکور اور جہالگان کی پہاڑی سلسلوں میں بھی فوجی آپریشن کی جا رہی ہے جہاں جمعہ کریات سے پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد کو مسکر علاقوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے مکران میں مقامی انتظامی کی طرف سے مسافر گاڑیوں سے بھتالے کر غیر قانونی طور پر ان میں ڈیزل اسمگل کرنے کی اجازت دینے کے خلاف مکران ٹرانسپورٹ اینڈ بس مالکان نے آج دو سے پانچ نویمبر تک ہرطال کا اعلان کر دیا ہے ہرطال کے دوران کراچی، دربت، گوادر اور پنجگو روٹ پر ٹرانسپورٹ بند رہے گی ٹرانسپورٹرز نے مارکٹف اختیار کیا ہے کہ اس روڈ حادثات کے دوران زیادہ جانی نقصان ہوتا ہے سیندک پروجیکٹ سے نکالے گئے ملازمین نے احتجاج انتفتان رسی ڈی شہرہ کو بلاک کر دیا ہے برطرف ملازمین کا کہنا تا کہ سیندک پروجیکٹ کے وسائل کے مالک ہیں اپنے ہی سرزمین کے وسائل پر ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے حق کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے بلوچستان کی قوم دوست، سیاسی قیادت اور سیول سوسائیٹی ہمارا ساتھ دے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کا حال یا سکینڈل اپنی نوائد کا بدترین واقعہ ہے اور ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت تعلیم نظام اور تعلیم اداروں کو کرپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ترجمہ نے مزید کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کرونما ہونے کی وجوہات طلبہ یونین پر پابندی اور بی ایسو جیسے پرامن طلبہ تنظیم کو غیر قانونی طور پر کلدم قرار دینا ہے کیونکہ ادارے نہیں چاہتے ہیں کہ حقیقی طلبہ نمائندے ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں اسی لئے ان کو اپنے راستوں سے ہٹانا چاہتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے حال یا اسکینڈل کو لے کر ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اپنی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس مسئلے کو لے کر حکومت ادارے سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں ہائی کورٹ میں حال یا پیشی میں ایف آئی ای کا بیان بھی اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ باثر قوت اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس اسکینڈل میں صرف وائس چانسلر یا کچھ ملازمی شامل نہیں ہے بلکہ حفاظت کے نام پر سیکیورٹی اداروں کے تمام افراد اس میں ملابس ہیں ترجمہ نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں کو فوجی چاونی میں تبدیل کرنا یا بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی تائناتی کو روز اول سے ہی ہم نے قبول نہیں کی ہے اور حال یا اسکینڈل کو رونما ہونا اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارس ہماری موقف کی تائید کرتے ہیں لہٰذا چیف جسٹس کے ریمارس کے پیش نظر تمام تعلیمی داروں کو سیکیورٹی فورسز سے خالی کیا جائے اسری طرف بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے رہنماوں نے کہا ہے کہ جامع بلوچستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں پر پابندی آئید کرنا غیر سیاسی وغیر آئین اقدام ہے جس کی پابندی کے خلاف ہماری تنظیم پہلے سے ہی جد جہد کرتی آ رہی ہے لیکن صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے اس اہم مسئلے پر ہماری کوئی شمائی نہیں ہوئی ہے جو کی باعث سے افسوس ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے حال یا اسکینڈل کو سرد خانے کی نظر نہیں ہونے دیں گے چم میں کرانی روڈ دہوار کالونے کے قریب نامعلوم افراد کے فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے چمن میں ڈکیتی کے دوران مضاہمت پر ڈاکووں کے فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوا ہے مستنگ میں لکپاس کے قریب ٹرک اور ویگن میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں زہری اور مولا میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص ہلاک جبکہ دو بچے زخمی ہوئے ہیں کولو کے نوائی علاقے کیلے سلاچی میں سیاہکاری کے الزام میں فائرنگ کر کے خاتون سمیں دو افراد کو قتل کر دیا گیا ہے مغربی بلوچستان میں ایران شہر جانے والی ایک منی بس ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا ہے جس میں دس طالبات زخمی ہوئی ہیں بندوبست پاکستان میں کراچی سے جیک وعباد جانے والی سکر ایکسپریس میں آتش زدگی سے دو بگیوں کو نقصام پہنچا ہے جبکہ انجن اور بگیوں کو الگ کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق بگیوں میں آگ شار سرکٹ کے باعث لگی ہے حادثے کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹریفک معتل ہو گیا ہے اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بابا گرو نانک کی پانسو پچاسویں سالگرہ پر سکھ یاتریوں کی پاکستان آنے کے لیے پاسپورٹ کی شرط ختم کر دی ہے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ سکھ یاتری پاسپورٹ کے بجائے واضح شناخت پر کرتار پور آ سکیں گے جبکہ سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے کے لیے دس روز قبل ریجسٹریشن کرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جے یو آئی فے کا آزادی مارچ دیگر اپوزیشن جماعیتوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے جہاں انہوں نے پشاور موڑ پر ڈیرہ ڈالا ہوا ہے جبکہ کل جمعہ کے روز اپوزیشن جماعیتوں کی طرف سے پہلا جلسہ بھی مناکت کیا گیا جس میں اپوزیشن جماعیتوں کے مرکزی رہنماؤں محمود خان اچکزئی شہباز شریف بلاول بھٹو سمیت دیگر نے شرکت کر کے خطاب کیا جہاں انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے استفاقہ مطالبہ کیا اور سیول سپریمیسی کی بات کی دوسری طرف جمعہ علماء اسلام فے کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری کے کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام عمران احمد نیازی کی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں حکومت سے آزادی حاصل کرنا قومی فریضہ ہے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی صدر اسمت شاہ جہان اور سیکرٹری آلیہ بخشل نے پاکستان میں اپوزیشن کی آزادی مارچ پر کل وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی طرف سے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم آزادی کی ہر اس نارے کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں عورتوں محکوم قوموں محنت کشتبکات اور مذہبی اقلیتوں کی جبر و استحصال سے آزادی کے نارا شامل نہ ہو خاص طور پر جس نارے اور مارچ کی کمان مذہبی رائٹ ونگ کے ہاتھ میں ہو ان نے مزید کہا کہ مذہبی قوتوں کی حکمرانی منظور نہیں کیونکہ ریاست اور سیاست پر مذہبی قوتوں کی غلبے میں پدرشاہی مزید مضبوط ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی سیکولر جمہوری مزہمتی قوتوں کو متحد ہو کر خود ہی لڑنی پڑے گی اور ہم پہلے ہی اس لڑائی کا حصہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے الیکٹرانک کرائم کی روک تھام کے لیے ویب مانیٹرنگ سسٹم نصب کر دیا ہے امریکی کمپنی سینڈ وائن سے حاصل کیے گئے جدید آلات کے ذریعے انٹرنیٹ ٹریفک کی نگرانی اور تجزیہ کیا جائے گا جبکہ گستخانہ غیر محذب یا غیر اخلاقی اور ریاست مخالف مواد پر الیکٹرانک کرائم اور سائبر کرائم ایک دوہزار سولہ کے تحت ملاوث افراد کو سزا اور جرمان کے ساتھ کاروائی ہوگی حکمہ ماسمیات پاکستان کی ڈائریکٹر سردار سرفراز نے کہا ہے کہ بحر عرب میں موجود سائیکلون ماہا شدت اختیار کر کے سائیکلون اسٹور میں تبدیل ہو گیا ہے سردار سرفراز کے مطابق سائیکلون ماہا کراچی کی جنوب مشرق سے گیارہ سو چالیس کلومیٹر دور ہے ان کا مزید کہنا تا کہ ایک ایار آج بنا کسی سائل سے ٹکرائے سمندر میں ختم ہو جائے گا پہارت نے ریاست جمہو کشمیر میں پارلمان کے اگست میں منظور کردہ قانون نافذ کر دیا ہے اس کے تحت کشمیر کے نیم خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو برہ راست وفاق کی عملداری میں دے دیا گیا ہے اس قانون کے تحت ریاست جمہو کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام دو علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جبکہ ریڈیو سری نگر کے نام کے ساتھ ساتھ ریاستی جنڈے کو بھی ختم کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے عالی ترین عدالت نے جماعت اسلامی کے رہنما ایٹی ایم اظہر الاسلام کو ملک آزادی کے جدوجہد کے دوران جنگی جرائم کے ارتقاب کے الزامات ثابت ہو جانے پر سنائی گئی سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے واضح رہے اظہر الاسلام جنوب بنگلہ دیش میں سخت گیر مذہبی سوچ کی حامل سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کے اہم ترین رہنماوں میں سے ایک ہے سخت گیر جنگ جو گروپ دائش نے اپنے لیڈر ابو بکر البغدادی کی حلاقت کی تصدیق کی ہے اور ابو ابراہیم الحاشمی القریشی کو ان کا جانشین نامزد کیا ہے دائش کے ترجمان ابو حمزہ القریشی نے جمعیرات کو ایک سواتی بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ ہم عقیدت مندوں کے کمانڈر کا سوگ بنانے کا اعلان کرتے ہیں انہوں نے دائش کے ایک سابقہ ترجمان ابو حسن المہاجر کی حلاقت کی بھی تصدیق کی ہے دائش کی ترجمان نے اس نئے سواتی پیغام میں ٹرمپ کو ایک اہمک بھوڑا قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے حامیون سے بغدادی کی موت کا انتقام لیا جائے گا اسرائیلی فوج نے لبنان میں اپنا ایک ڈرون مار گرائے جانے کی تردید کر دی ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ لبنان کے علاقے سے ایک ڈرون کی جانب تیارہ شکن میزال دعویٰ گیا تھا لیکن اس سے بغیر پائلٹ جاسوس تیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے امریکی وزیر خزانہ اسٹیفن مینوچن نے ترکی کو متنبہ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے انکرہ کے خلاف پابندیوں کا ایک پیکج تیار کر رکھا ہے ضرورت پڑھنے پر ان پابندیوں کو نافذ کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب تک امریکہ شام میں جنگ بندی سے مطمئن ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ترکی کی جنگ بندی پر عمل درامت کی کوششوں کے بعد ترکی پر آئد پابندیاں ختم کی ہے دوسری طرف شام کے صدر بشار الاسد نے جمعیرات کے روز شام کے سرکاری ٹیلوی ینگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی سے کوئی عداوت نہیں ہماری دشمنی صرف صدر طیب اردغان اور ان کے ٹولے سے ہے شامی صدر نے شام کی شمال مشرقی علاقوں میں ترکی اور روس کے درمیان تیپائے معایدے کو عارضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معایدہ ایک مصبت قدم ہے لیکن اس سے سب کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ صرف نقصان کو کم کرتا ہے اس معایدے کے نتیجے میں شمال مشرقی شام میں جلد ہی حکومت کی عمل داری کی بحالی کی راہموار ہوگی فلپائن کے شمالی پہاڑی علاقے میں ٹرک گہری کھائی میں جاگرا ہے جس کے نتیجے میں انیس کسان حلاق اور متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فلپائن کے صوبے اپایاو کے زلے کونور سے کسان حکومت کی جانب سے ملنے والی بیجوں کی بوریاں حاصل کر کے واپس گھر جا رہے تھے کہ اس دوران خطرناک سڑک پر ٹرک ڈرائیور اپنا کنٹرول کھو بیٹا اور پین سٹھ فٹ گہری کائی میں جاگرا امریکہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر چین کے ڈرانز کے استعمال پر پابندی آئید کر دی ہے چین کے ڈرانز کے استعمال پر پابندی امریکہ کی وزارت داخلہ نے لگائی ہے امریکی وزارت داخلہ کے ترجمہ نے چینی ڈرانز کے استعمال پر پابندی کی وجوہات نہیں بتائیں لیکن امریکہ چین کے الیکٹرونک ایشیا کی حوالے سے بہت زیادہ تحفظات رکھتا ہے چین نے دنیا کے پہلے اور سب سے بڑے فائیو جی نیٹورک کا آغاز کر دیا ہے ایک برطانوین شریعتی ادارے کے مطابق چین کی سرکاری کمپنی چائنہ موبائل چائنہ یونیکوم اور چائنہ ٹیلیکوم نے اپنے فائیو جی نیٹورک کا افتتاق کیا ہے اس سے قبل جنوبی کوریا امریکہ اور برطانیہ رواسال فائیو جی ٹیکنولوجی کا آغاز کر چکے ہیں خبروں کی تفصیل سنی آپ نے سارن بلوت سے آج کے نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال